بجٹ 2021 اور 22 قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے میں صد موجود ہے مائر موشیہ سائم علی صاحب سائم بہت شکریہ آپ کے وقت سائم کچھ ترمیم کے بعد جو ہے وہ اب بجٹ کو منظور کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اہداف رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں وہ اچیویبل ہیں؟ جی تینکیو بلکل بھی آئی تنک پانچ پسنٹ گروت کا ٹارگٹ رکھا ہے گورنمنٹ میں اس بجٹ کے اندر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک طور پی ایس ٹی پی سپینڈنگ اپنی بڑھا رہے ہیں انویسمنٹ سپینڈنگ نئے پروجیکٹس لگا رہے ہیں وارٹ سیکٹر کے اندر روڈ اینڈ ریلویز انفرسٹرکچر کو اپگریڈ کر رہے ہیں یہ انویسمنٹس پریٹیکل ہیں اور سپورٹ کریں گی جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے کہ پانچ پسنٹ گروت اچیف کریں اس سال کے اندر اس کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے لیے بھی کافی ریلیف دیا ہے پانچ لاکھ تک کے لونز دے رہے ہیں انٹریس فری سب لوگوں کے لیے اگری کلچر سیکٹر کے اندر انہوں نے نئے پیکجز لکھے آئے ہیں سو آل ان آل اید ان آل ای تنک کہ یہ ایک پرو گروت بجٹ ہے جو صرف کنسرن ہے اس کے اوپر اس بجٹ کے اوپر وہ یہ کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان سب پروجیکٹس کو پان کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے تحفظات کو کس طرح گورنمنٹ اڈریس کرے گی بیکوز ہمیں بتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا لون اگریمنٹ ہے اور اگلے سال تک ہم نے کی ریفارمز کرنے ٹیکس بڑھانا ہے ساہم مہنگائی کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے جبکہ آج ہی کی یہ خبر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چھے روپے اضافہ کر دیا جائے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں تو قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور مہنگائی کم کرنے کی حکومت بات کر رہی ہے کس طرح ممکن ہو سکے گئے جی انفلیشن جو ہے مہنگائی ایک گلوبل پرابلم بن چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنٹریز میکسکو برزیل انہوں نے اپنی انٹریس ریٹس بڑھانا بھی شروع کرنی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور اس کی بنجادی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں جو کینٹیں ہیں تیل کی کیمت 75 ڈالرز پر پہ پہنچ چکی ہے سو تکلیباً دوبنا اضافہ ہو چکا ہے ہی نیشنل مارکٹس میں اپنی کھانے پیٹے چیزیں ویٹ، شگر، میز ان سب کی کیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک سال میں جب کوویڈ آیا ہے تو یہ کافی بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں اوریڈی انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے لاشنو انفلیشن تھی جارہ فیصد کے قریب تھی اور یہ مشکل ہوگا حکومت کے لیے کہ وہ کسی طرح پائیسز کو کنٹرول کر سکے جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے ابھی تک بھیجلی کی کیمتیں نہیں بڑھائیں ٹاکسز بھی جو ہیں کچھ رول بیک کیے انہوں نے جو فور آئیٹمز کے اوپر جی ایس تی لگایا تھا اس کو رول بیک کیا ہے تو یہ اس سے شاید کچھ انفلیشن کنٹرول میں رہے بڑھ نیچے آنے کا مجھے نہیں لگتا کہ نیئے ٹرم کے اندر پاسٹلول ہوگا اچھا اسائم اوپوزیشن کی جانب سے اس بجٹ کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ ٹیکسز نہیں لگایا جائیں گے لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ نوید کمر نے کہا کہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لگایا جائیں ان ڈائریکٹ سے گریز کیا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سٹیٹ رہی ہے لیکن ہونا تو یہ ہی چاہیے کہ جو سب سے زیادہ آمدان کماتا ہے ان لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے ایڈیلی یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے جو ملٹی نیشنل کامپنیز ہیں سب سے بڑی انٹرنیشنل کامپنیز ہیں وہ آفشور اکاؤنٹس رکھتے ہیں ٹیکس آفویڈنس کرتے ہیں ایک گلوبل منیمم ٹیکس کی اب بات کریں US G20 کا 15% کا منیمم ٹیکس پروپوزل دیا ہے کہ انٹرنیشنل کامپنیز کے اوپر 15% کا ٹیکس لگے گا تاکہ وہ ٹیکس آفویڈنس نہ کر سکے یہ ایک گلوبل مسئلہ بن گیا ہے ٹیک ٹیکس کتھا کرنا بیرسے تو ان پرنسپل بلکو ٹھیک ہے بات ایمپلیمنٹ کرنا کافی مشکل ہے ٹیک ہے سائیم علیہ آپ کا بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کی